اس کو پیش کیا جاتا ہے سورہ فاتحہ نہ پڑھنے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایت مکی ہے یعنی سورہ آرام مکی ہے اس میں یہ ایت موجود ہے مکہ میں نازل ہوئی اور جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے دلائل روایات حدیث بیان کی ہیں وہ مسلمانی مدینہ میں ہوئے نمبر دو یہ ایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور یہ ایت فاتحہ پڑھنے سے نہیں روکتی تھی اس لیے بارہ حدیثیں صحیح حدیثیں بارہ بارہ صحیح حدیثیں ہیں فاتحہ پڑھنے کی تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کی تلقین کی تو معاملہ واضح ہے یا تو یہ کہ یہ ایت فاتحہ سے روکتی تھی نبی کو پتا نہیں چلا کون کہے گا یہ بے ایمانوں کے مرے گا صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر یہ کہ ایت جانتا تھا جس پر اتری وہ نبی اس ایت کو جانتا تھا اس کے باوجود فاتحہ پڑھنے کا کہا تو اس کا مطلب ہے یہ ایت فاتحہ سے نہیں روکتی اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ کافروں کے جواب میں نازل ہوئی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَهُ لِحَادَ الْقُرْآنِ وَلْغَوْفِي لَا لَكُمْ تَغْلِبُونَ چوبیس وَا پارہ سورہ حامیم سجدہ تین باتیں کافروں نے کہیں لَا تَسْمَهُ لِحَادَ الْقُرْآنِ اس قرآن کو نہ سنو وَلْغَوْفِي شُهُرْ ڈالو لَا لَكُمْ تَغْلِبُونَ تَاكَةُمْ غَالِبَ آجَو جواب آیا وَعِدَا قُرْلْ قُرْآن فَسْتَمِهُ لِحَادَ الْقُرْآنِ قُرْآن کو سنو وَن سے تُمْ شُهُرْ نَا کرو لَا لَا لَكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم رحم کیے جاؤ لہذا یہ اجھ کے مقابلہ میں اور یہ ہمارے ہاں چونکہ احناف کی اکثریتیں باقی ممالک میں کئی شافی زیادہ ہیں کئی مالکی اور کئی حملی لیکن یہاں احناف زیادہ ہیں بریلوی شاہ کے ایک عالم گذرے ہیں پیر کرم شاہ الازری اور دیوبندی شاہ کے ایک عالم گذرے ہیں مولانا عبد الماجد دریابادی ان دونوں کی تفسیریں ہیں تفسیر ماجدی ہے یہ تفسیر زیادہ القرآن ہے تفسیر ماجدی انگریزی اردو دونوں میں ہے اس میں اس عید کے حاشیے پر وہ لکھتے ہیں کہ یہ دونوں بزرگ کہ یہ عید اصل میں تو کافروں کے جواب میں نازل ہوئی یہ ہمارے فقہہ حنفیہ نے اس میں وسط پیدا کر دی اور مقتدی کے لیے فاتح کا منع ہونا اس سے نکال آئے تو کوئی اور نکالتا رہے نکالتا رہے قرآن نے تو نہیں کہا نہ حدیث میں کا انہیں خود اس بات کو تسلیم کیا لہذا صحیح مسئلہ یہ ہے نماز کی جان سورہ فاتح آئے نماز یہ ہر صورت پڑھنی ہے کیونکہ اس کے بغیر نماز نہیں ہے اللہ تعالیٰ توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ